یا دوسرے لفظوں میں جیسے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا تعارف قرآن میں اہل قرآن کے لئے ہمارے لئے کروایا ہے کہ تمہارے لئے حضرت ابراہیم کی زندگی میں اسوہ ہے اسوہ میں پہلے بارہا سادہ ترجمہ اسوہ کا بتایا ہے ویسے تو رائج ترجمہ نمونہ ہے مارڈل ہے یہ کرتے ہیں لیکن صحیح و درست ترجمہ سرمشق ہے سرمشق اس جملے کو کہتے ہیں جو معلم بورڈ پہ لکھتا ہے اور مشق وہ جملہ ہے جو اسے دیکھ کر طالب علم اپنی کاپی پہ یا تختی پہ لکھتا ہے سرمشق معلم کی عبارت لکھی ہوئی مشق اس دے معلم کی عبارت کو دیکھ کر متعلم جو کچھ تقرار کرتا ہے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے آباد علاقے سے زرخیز علاقے سے آبائی علاقے سے اہل و ایال کو چھوڑ کر سب کچھ ترک کر کے آپ غیر آباد غیر زیزر زمین پر چلے جائیں یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آباد علاقوں سے اٹھ کے آپ چلے جائیں حضرت ابراہیم اراک میں بابل کے رہنے والے تھے فلسطین اور اراک یہ جو مشترکہ خطہ ہے اس کے رہنے والے تھے ابھی بھی بغداد کے نواح میں حضرت ابراہیم کا وہ مولد موجود ہے جہاں پر حضرت کی ولادت ہوئی تھی بعض فلسطین میں کہتے ہیں لیکن بابل میں حضرت ابراہیم کا مسکن تھا اس علاقے سے حکم ہوا کہ آپ چلے جائیں وادی غیر زیزر میں اور وہ تھا مکہ مکہ میں گئے وہاں کعبہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا آبادی بھی نہیں تھی رائش بھی نہیں تھی کوئی سکونت بھی نہیں تھی بلکل ایک درہ پہاڑوں کے درمیان وہاں پر جا کر اپنی زوجہ کو اور اپنے فرزند کو جو بڑی حسرت کے بعد بیاسی سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرزند عطا کیا اسماعیل انہیں لے کر وہاں چھوڑ آئے اور پھر اس کے بعد یہ سب حکم الہی سے ہوا پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل جو بچمن میں شیرخار تھے پیاس لگی ان کی والدہ نے پیاس کے خاطر تگو دو کی سائی کی کوشش کی اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے سات دوڑیں لگائیں تاکہ پانی چونکہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور بچہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ ابھی اگر پانی نہ ملا تو ختم ہو جائے گا جب مسلسل کئی وقت کا پیاسہ بچہ ہو تو اس کے لیے حیاتی مسئلہ تھا لہٰذا ماں بیتاب ہو کے اس نے صفہ و مروہ کے درمیان دو پہاڑیوں کے درمیان کوشش کی آوازیں دیں ندائیں دیں حل من مونسن حل من انیس کوئی جواب نہیں آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے موجزاتی طور پر حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی جگہ سے چشمہ نکال دیا اور اس طرح مکہ بھی سیراب ہوا اور حضرت اسماعیل بھی اور پھر اس کے بعد یہ داستان مکہ کے اندر جاری ہے حضرت حاجر نے تربیت کی حضرت ابراہیم چھوڑ کر واپس آگئے بابل پھر دوبارہ واپس گئے اور پھر حضرت حاجر نے تربیت کی پال پوس کے جب جوان کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی محبوب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو جو سب سے زیادہ عزیز ہے حضرت ابراہیم نے غور کیا کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کیا ہے سب سے زیادہ محبت مجھے کس سے ہے تو دیکھا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھے بیٹے سے ہے حسرت سے ملا تھا تو فرمایا کہ یہی اشارہ ہے اور دیگر جو خواب میں دیکھا اور دیگر آثار جو انہیں اللہ کے حکم کے یقین ہو گیا تو اس کے بعد حضرت حاجر سے اپنا حکم بیان کیا کہ یہ مجھے اللہ کا حکم ہے وہ بھی راضی ہو گئیں جب اللہ کا حکم ہے تو اس کو اجرا کرنا ہے حضرت اسماعیل جو جوان تھے پوچھا یہ اللہ کا حکم ہے بیٹے نے بھی کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے جو حکم ہے اس پر عمل کریں اور حضرت ابراہیم اس طرح ان مکہ کے ان مواقف سے گزرے قدم بقدم پہلے عرفہ گئے یہیں پر حکم ہوا کہ آپ اپنا عزیز قربان کریں عرفہ میں اور روایات کے مطابق روایات مختلف ہیں البتہ اس مضمون کی لیکن بعض روایات امامیہ میں ہیں کہ عرفہ میں یہ حکم صادر ہوا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم آئے مشعر میں منا میں آئے اور جب بیٹے کو لے کے جا رہے تھے قربانی کے لیے حکم بھی تھا کہ کہاں قربان کرنا ہے جب اس طرف جائے تو راستے میں شیطان بار بار نیت بدلنے کے لیے ارادہ بدلنے کے لیے مزاہم ہوتا تھا اور حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ یہ شیطان مجھے اس حکم خدا سے روک رہا ہے تو حضرت ابراہیم نے تین مقام پر اس شیطان کو سنگسار کیا ابلیس کو حقیقی شیطان کو سنگسار کر کے پھر مسلخ میں قربانگاہ میں جو اب آل سعود نے باہر کر دیا منا سے باہر چلی گئے یہ پہلے منا کے اندر وادی منا کے اندر تھی اور قربانی وہیں ہونی چاہیے تھی انتظامی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے اس کو قربانگاہ کو باہر نکال دیا ہے وہاں پر حضرت اسمائیل کو لے گے لٹا کر چھوری رکھی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے اپنا اہد سچ کر دکھایا ہے جو آپ سے مقصود تھا وہ آپ نے انجام دے دیا ہے خوہ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے قربانی کی لیکن اللہ کی طرف سے وہ جانور وہاں پر دمبا ظاہر کیا گیا اور حضرت نے اس کی قربانی کی اور وہ سنت بن گئی اس ماجرہ میں حضرت ابراہیم کا ہر قدم مومنین کے لئے واجب رکن بن گیا حج بن گیا عبادت بن گیا اور امت کی تربیت کا ایک میدان بن گیا حضرت ابراہیم کا ہر عمل اور اس حضرت ابراہیم حضرت حاجر اور حضرت اسمائیل علیہ السلام ان کے نقش قدم ان کی زندگی ان کی سیرت یہ حج بن گیا ہمارے لئے جس میں سے ایک قربانی ہیں خدا وان تعالیٰ نے سورہ مبارکہ ممتحنہ میں مومنین کو رہنمائی کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لئے کس کو سرمشق قرار دیں سرمشق قرار دیں چونکہ آپ کو ضروری ہے زندگی گزارنے کے لئے کسی سرمشق کی کوئی دیکھیں کس کو الہی زندگی اور خدا کی رضا والی زندگی کس نے گزاری ہے اسی طرح سے آپ گزاریں وہ زندگی خدا وان تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزاری ہے لہذا آپ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلیں آیہ سورہ ممتحنہ آیہ نمبر چار میں ہے قد قانت لکم اسوة حسنت فی ابراہیم والذین معاہو ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے اسوہ یعنی سرمشق ہم کیا کریں اس سرمشق کو آپ مشق کریں اس کی زندگی کی اس کی زندگی کی مشق کریں اور پھر وہی کام آپ بھی ویسے ہی زندگی گزاریں اور پھر پھر چھتی آیت میں بھی چوتھی آیت میں بھی دو دفعہ ایک سورہ کے اندر حضرت ابراہیم کو اسوہ قرار دیا گیا قرآن کے اندر امت اسلامی کے لئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے لئے ابراہیم اسوہ ہے ابراہیم کی اسوائیت کو اللہ تعالی نے مجسم کیا ہے بعض اوقات ہوتا ہے تاریخ فلم آئی جاتی ہے آپ قائد اعظم پہ فلم بنی یا آپ نے مذہبی فلم یں دیکھیں حضرت یوسف کی فلم بنی وہ حضرت یوسف کی نہیں تھی وہ زلیخ کی تھی لیکن نام اس کا حضرت یوسف رکھ دیا وہ فلم زلیخ ہے اس کو نہ سمجھیں کہ یوسف کی فلم ہے لیکن اصحاب قحف کی جو فلم بنی وہ واقعا اصحاب قحف کی فلم تھی وہ دیکھیں یعنی قرآن کا قصہ ہے ماجرہ ہے ایک کریکٹر تین کریکٹر چنے ابراہیم حاجر اور اسمائیل اور ان کے لئے سرزمین چنی اور اس سرزمین پر لے جا کر انہیں حکم دیا انہوں نے وہ سب کچھ کیا جب وہ کر چکے سب کچھ اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے فَأَتَمَّهُنَّ اس کے بعد اللہ نے انہیں امامت کا عنوان دے دیا سارے علامتی کام کر کے ہو تاکہ یہاں آ کر وہی کام تقرار کرو